بابر عظم پشاور ظلمی کے کپتان بنیں گے یا بطور عام کھلاڑی کھیلیں گے وحب ریاض کا کپتانی کا ریکارڈ کیا پشاور ظلمی کپتان تبدیل کرنا چاہیں گے کراچی کنکس کے لیے ہر سیزن میں بابر عظم کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سپورٹس پاکستان کرکٹیم کے کپتان بابر عظم پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن کے لیے پشاور ظلمی کنومیندگی کریں گے اور یہ پہلی بار ہوگا کہ وہ اپنی ٹیم چینج کر رہے ہیں دوہزار سولہ کے بعد اس کے بعد وہ لگاتار چھے میں سے پانچ جو آخری سات میں سے چھے سیزن کھیلیں وہ کراچی کنکس کے لیے کھیلیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بابر عظم بطور کپتان کھیلیں گے پشاور ظلمی کے لیے یا بطور کپتان کھیلیں گے اور بابر عظم کا ریکارڈ کیا ہے کپتانی میں اور اس کے علاوہ ان کے جو موجودہ کپتان ہے پشاور ظلمی کے وہاب ریاض کا ان کا ریکارڈ کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ جان سکیں گے اس ریپورٹ میں اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ کراچی کنکس نے در حقیقت کیا کھویا ہے بابر عظم کو لوز کر کے جو کہ ایک شخص کی اناک کی وجہ سے انہیں کپتانی چھوڑنا پڑی کراچی کنکس سے رہیں جدا کرنا پڑی ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ سابق کپتان جو کہ نہیں چاہتے کہ بابر عظم پاکستان کرکٹین کے بھی کپتان رہے انہوں نے پہلے مرحلے میں انہیں کراچی کنکس سے حالات ایسے پیدا کیے کہ بابر عظم کو مزید ان کے ساتھ چلنے سے مازد کرنا پڑی تو برحال یہ سٹوری تو آپ جان چکے ہیں کہ حالات کیسے ہیں لیکن برحال اب بات کرتے ہیں پشاور ظلمی کے حوالے سے جہاں پر پہلا سیزن کھیلیں گے بابر عظم اور یہ ان کی تیسری فرنچائز ہوگی انہیں دوہزار سونہ کا جو پہلا ایڈیشن تھا وہ اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے کھیلاتا تب بابر عظم کا کوئی نام نہیں تھا اور صرف دو میچز کھیل سکے تھے بڑی کارکردگی سامنے نہیں آسکی تھی لیکن دوہزار سترہ سے وہ کراچی کنگز کا عصہ بنے اور خود کو اُبھارنے میں کامیاب رہے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں پشاور ظلمی کی جس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے انتیائی شاندار ہے اور وہ پاکستان سپر لیگ کی چند کامیاب ترین ٹیموں میں سے ایک ہے اب تک کھیلے گئے پاکستان سپر لیگ کے ساتھ میں سے چار ایڈیشنز میں وہ فائنل میں پہنچنے میں کامیاب رہی جس میں سے دوہزار سترہ میں وہ چیمپئن بنی دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس میں لگاتار وہ فائنل میں پہنچی لیکن وہ فائنل اپنے نام نہ کر سکی اور رنر اپ ٹیم رہی اس کے بعد دوہزار کس میں وہ ایک بار پھر فائنل میں پہنچی جاؤں سے ملتان سلطان کی آتوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور گزشتہ ایڈیشن جو کہ دوہزار بائیس کا تھا اس میں وہ مجموعی طور پر چوتھے نمبر پر رہی تھی تو یہ پشاور ظلمی کی کارکردگی ہے پلے آف مرحلے میں پہنچنے میں کامیاب رہی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شویب ملک جو کہہ حالی عرصہ میں متبادل کپتان کے طور پر موجود تھے وہ بھی چلے گئے ہیں پشاور ظلمی سے اور کیا اب وہاں پریاز کو بطور کپتان آگے کنٹینیو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اگر اس سوال سے ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں بطور کپتان تو میرے خیال میں انتہائی مایوس کن ہے وہ پشاور ظلمی کے اب تک جو پانچ کپتان ہیں ان میں سے وحد کپتان ہیں جنہیں مشکستیں زیادہ ہوئی ہیں فتوحات کام ملی ہیں ان کا جو فتح کا تناسب ہے وہ پچاس فیصد سے بھی کم ہے دیگر جو تمام کپتان ہیں ان کا جو تناسب رہا کامیابی حاصل کرنے کا وہ پچاس فیصد سے زیادہ رہا شاید افریدی نے ساٹھ فیصد کامیابی حاصل کی ڈیرن سمی نے ساون فیصد کامیابی حاصل کی جس میں چیمپنڈ ٹرافی بھی ہے جس میں 2017 کا چیمپنڈ بننا بھی شامل تھا محمد حفیظ نے پچاس فیصد کامیابی حاصل کی شویب ملک نے بھی پچاس فیصد کامیابی حاصل کی جبکہ وہاں پریاد جو کے اب تک 28 میچوں میں پشاور ظلمی کی کپتان ہی کر چکے ہیں انہیں 13 میچوں میں کامیابی ملی ہے اور 14 میچوں میں انہیں شکست ہوئی ہے ایک میجٹائی رہا ان کی کامیابی کا تناسب 48.21 ہے تو اس لیے میرے خیال میں پشاور ظلمی لازمی سوچے گا کپتان تبدیل کرنے کے حوالے سے شاید وہ اپنے جو ہسٹری کا ناکام ترین کپتان ہے ان کے ساتھ مزید آگے نہ جانا چاہے تو اس لیے بابا رازم جو کہ پاکستان ٹیم کی شاندار انداز میں لیڈ کر رہے ہیں گو کہ ان کا پاکستان سپر لیگ کا جو گزشت ایڈیشن تھا انتہائی ناکام گزرا کراچی کنگز کے لیے پہلی بار کپتان بنے تھے گیارہ میں سے دس میں چمیں شکست کا سامنا کیا بہت ہی مایوس کو انکار کر دی رہی ان کی اور گزشت ایڈیشن میں تو خیر دس میں چمیں کپتانی کی تھی اور میں سے ایک کامیہ بھی اصل کی دیگر تمام چمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس سے پہلے بھی وہ ایک بار ایک میچ میں کپتانی کر چکے تھے تو اوورال ان کا جو ریکارڈ رہا ہے کراچی کنگز کے لیے خاص طور پر گزشت ایڈیشن کا جو کہ کراچی کنگز کا ناکام ترین سیزن تھا اس کو دیکھتے ہوئے شاید ہی کہا جائے کہ پشاور ظلمی بھی یہ چاہے گا لیکن پشاور ظلمی کے حکام اچھی طرح اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب کپتان کے ساتھ جو بہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ساتھ نہ دے رہے ہوں اندر سیاست چل رہی ہو تو پھر کسی بھی کپتان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ٹیم کو اچھے نتیاج دے اور یہی کچھ بابر آزم کے ساتھ ہوا اور جس کی وجہ سے بابر آزم اور کراچی کنگز کی رہیں جدہ ہوئی ہیں تو یہ میرے کیال میں عذر نہیں ہوگا کہ چونکہ کراچی کنگز کے لیے گزشتہ سال وہ ناکام رہے ہیں تو اس بار وہ پشاور ظلمی کے لیے بھی کپتانی نہیں کریں گے تو زیادہ امید یہی ہے کہ پشاور ظلمی کے حکام بابر آزم کو بطور کپتان ہی لیں گے اور اگر بابر آزم کی بات کریں کراچی کنگز کے لیے خدمات کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کراچی کنگز کو اب جا کر آئیڈیا ہوگا کہ انہوں نے در حقیقت کس کھلاری کو کھویا ہے اگر کراچی کنگز کی مجموعی تاریخ دیکھی جائے تو بابر آزم نے ان کے لیے مجموعی طور پر چون انکز میں دو ہزار پچپن رنز بنائے ہیں جبکہ ان کا کوئی بھی دوسرا کھلاری سات سو رنز کی حد بھی پار نہیں کر سکا یعنی کہ کسی بھی کھلاری سے تین گناہ زیادہ رنز اکیلے بابر آزم نے بنائے ہیں اور 2150 ہم بنائی ہیں جبکہ ان کا کوئی بھی بیٹسمنس سے قریب تر بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں اب آئندہ آنے والے جو پی ایسل سیزن ہیں اس میں ان کو اندازہ ہوگا کہ در حقیقت ان کو کتنا نقصان ہوا ہے اور اس کے علاوہ کر بات کریں بابر آزم کی ہر پاکستان سپر لیگ کے سیزن میں جو کہ کراچی کنگز کے لیے کھیلے تو ماں سوائے ایک ایڈیشن کے وہ ہر بار اپنی ٹیم کے ٹاپ اسکورر رہے 2017 میں 291 رنز بنائے یہ ان کا پہلا سیزن تھا کراچی کنگز کے لیے اپنی ٹیم کے ٹاپ اسکورر رہے اس کے بعد 2018 میں 402 رنز بنائے جو کہ اس وقت ایک ریکارڈ تھا ایک پاکستان سپر لیگ کے ایڈیشن میں زیادہ رنز بنانے کا 40.2 سے پھر ان کی ایوریج رہی تھی 122 کا سٹرائک ریٹ رہا تھا اور دوسری بار وہ لگاتار ٹاپ اسکورر رہے تھے اپنی ٹیم کے بلکہ ٹورنمنٹ کے اس کے علاوہ 2019 میں وہ 335 رنز بنانے میں کامیاب رہے 30 کی ایوریج اور 115 کا سٹرائک ریٹ اس ٹرائک ریٹ یہاں پر کم ضرور ہے لیکن وہ اپنی ٹیم کے دوسرے ٹاپ اسکورر تھے صرف نو رن کے فرق سے وہ پہلی پوزیشن حاصل نہیں کر سکے تھے صرف نو رن پیچھے تھے اپنے ٹاپ اسکورر سے ورنہ اس بار بھی وہ ٹاپ اسکورر ہوتے ہوتے رہ گئے تھے اس کے علاوہ 2020 میں 470 رنز بنائے جو کہ اس وقت ایک ٹورنمنٹ میں زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ تھا اور وہ مجموعی طور پر بھی ایڈیشن کے اوورال تمام ٹیموں میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلائی تھے 69 کی ایوریج اور 124 کا ان کا سٹرائک ریٹ رہا جو کہ اب تک کسی بھی ایڈیشن میں ان کا ہیست سٹرائک ریٹ ہے اس بار بھی وہ اپنی ٹیم کے ٹاپ اسکورر رہے جس کے بعد 2020 میں وہ 514 رنز بنانے میں کامیاب رہے جو کہ اب تک ایک پاکستان سوپر لے کے ایڈیشن میں زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ ہے 69 کی ایوریج اور 132 کا سٹرائک ریٹ رہا یہ سٹرائک ریٹ جو اب تک ان کا ہیست سٹرائک ریٹ ہے کسی پی ایس ایل میں اس سے پہلے 2020 تک ان کا ہیست سٹرائک ریٹ 124 تھا اور اس بار بھی وہ نہ صرف اپنی ٹیم کے بلکہ ٹاورنمنٹ کے ٹاپ اسکورر رہے تھے جس کے بعد 2022 میں گو کے ان کے لیے ایک ناکام سیزن تھا بابر آزم کا لیکن اس کے باوجود وہ 343 رنز بنانے میں کامیاب رہے 38 کی ایوریج اور لگ بگ 119 کا سٹرائک ریٹ رہا اس بار بھی وہ اپنی ٹیم کے ٹاپ اسکورر رہے تھے اور 2022 میں کر دیکھا جائے تو ان کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ایسا بیٹس میں نہیں تھا جو کہ کبز کم 100 رنز کے فاصلے پر نہ ہو ان کے علاوہ صرف شرجیل خان 200 رنز کی حد پار کر سکے تھے 231 رنز بنائے تھے اور اس کے علاوہ جوے کلارک نے 174 رنز بنائے تھے یوں اوورال بابر آزم کراچی کنگز کے لیے ہر سیزن میں اپنے ٹاپ اسکورر ہونے کا کردار ادا کرتے رہے لیڈ فرام دی فرنٹ کا کردار ادا کرتے رہے گو کہ صرف ایک سیزن میں کپتان رہے اماد وسیم کی کپتانی میں کھیلے لیکن جس انداز میں کھیلے وہ اپنی ٹیم کو آگے لے کر چلے اب دیکھنا یہ ہے کہ پشاور ظلمی کس طرح لیتی ہے بابر آزم کو کیونکہ کامران اکمل بھی چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ لگتا یہی ہے کہ محمد حارس اور بابر آزم جو ہیں وہ اوپننگ کریں گے یہ اب تک کا ان کا لاحے عمل دکھائی دیتا ہے پشاور ظلمی کا لیکن یہ سیزن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ اس میں بہت زیادہ فیصلے ہونے ہیں خاص طور پر پاور پلے میں زیادہ رنز بنانے کے حوالے سے اس کا ہم تجزیہ لیا کریں گے کہ پاور پلے کے اعتبار سے جو پاکستان ٹیم کے لحاظ ہمیشہ تنقید ہوتی ہے کہ ہمارے یہ کھلاڑی جو ہیں رزوان اور بابر آزم یہ پاور پلے زائے کرتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی ایسا کھلاڑی ملے گا تو اس پر جو ہے جو نگائیں ہوں گی وہ محمد حارس پر زیادہ ہوں گی جو کہ حالی اٹی ٹوڈی ورل کپ دوہزار بائس میں کسی حد تک متاثر کرنے میں کامیاب رہے ہیں امید ہے کہ پاکستان سوپر لیگ آنے والا چیزن پاکستان کو اپننگ کے جو خاص طور پر تیز بیٹنگ کرنے کے مسائل ہیں ان سے چھٹکارہ دلا دے گا